آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اعتقاف میں ہے تو کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں امام ابن مقیع رحملہ نے اس بارے میں ایک اصولی بات بتائی ہے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ آدمی جب اعتقاف میں بڑھ جائے تو خالق سے جڑ جائے مخلوق سے کر جائے اصولی بات ہے کہ ایک آدمی جب اعتقاف میں رہے تو ہر وہ کام کرے جو کام اس کے خالق سے اللہ اسے جڑے اور ہر کام وہ ترک کرے جو کام اسے مخلوق سے جوڑے یہ اصولی بات ہے باقی روایات دیکھیں تو سنن نبی دعوت کی روایت ہے حدیث میں دو ہجار چار سو کی ہتر اما عائشہ رضا فرماتی ہے کہ اگر کوئی اعتقاف کرتا ہے تو اس کے لئے سنت یہ ہے اللہ یعودہ مریضا تو مریض کی عادت نہ کرے ولا یشدہ جنازتا وہ کسی جنازے میں شرکت نہ کرے ولا یمس سمراتا ولا یباشرہ کسی عورت کو ہاتھ نہ لگا اس سے مباشرت نہ کرے یعنی بیوی سے مباشرت نہ کرے ولا یخروجہ لحاجتن کسی ضرورت کی وجہ سے وہ اعتقاف گاہ سے باہر نہ جائے سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو جیسا اگر مزید میں بیٹھا ہے اور مزید میں باتروم کا انظام نہیں اس کو نہانا ہے تو یہ مجبوری ہے اس کے لئے اس کو باہر جانا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لئے وہ اعتقاف گاہ سے باہر نہ نکلے تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اعتقاف کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یاد رہے کہ اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اعتقاف گاہ میں ہے تو مریض کی عادت نہ کرے جنازے میں نہ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے گھر کا کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں نہیں جائے گا اس کی عادت نہیں کر گا بلکہ اگر اس کے گھر کا کوئی آدمی سیس ہے تبیت خراب ہے تو اس کو وہیں پہ اعتقاف توڑ دینا چاہیے وہ چیز اس سے زیادہ ہے یعنی کہ اعتقاف میں بیٹھا رہے اور گھر والے مرتے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے عبادت یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اگر ایسا آپ کو سنیں کہ اس کے اببہ کی تبیت خراب ہے اس کے والدہ کی تبیت خراب ہے اس کے ارشدار ہیں اس کے بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو فوراً اعتقاف اعتقاف سے بڑھ کر وہ ضروری کام ہے اس لئے اعتقاف اس کو توڑ دینا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں